بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رحمان سے اپنی بیماری کا علاج کریں سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد بیمار آدمی آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے میڈیکل سائنس ہیپٹائٹس کے امراض سے مطالق مایوسی کا شکار ہو چکی ہے دنیا میں اس وقت ہیپٹائٹس کے مرض میں مبتلا مریضوں کی ریجسٹر تعداد چیلیس کروڑ ہے جبکہ پاکستان میں ریجسٹر مریضوں کی تعداد دو کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے ایسے میں میڈیکل سائنس کی بیبسی انسانی ذہن اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے مگر سورہ رحمان کے سننے سے یہ مرض چند ہی ایام میں وجود سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام نشان ہی نہ تھا سورہ رحمان کے ذریعے لوگوں کی ذہنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا یقینی علاج ہوتا ہے سورہ رحمان کے قرآن تھرپی کے ذریعے لا علاج مریضوں کا کامیاب علاج ہو چکا ہے بلکہ بہت سے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سورہ رحمان سننے سے ان کی بہت سے پیچیدہ بیماریاں ختم ہو گئی ہیں جب کوئی مکمل طور پر اپنی توجہ سورہ رحمان کی طرف کر کے تلاوت سنتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے سورہ رحمان کے ان مشہدوں کا جب ناروے میں پتا چلا تو ناروے اوصلوں سے پرائم ٹیوی سے یہ پروگرام پوری دنیا میں دکھایا گیا اور سورہ رحمان کی پروگرام کی افادیت نے پوری دنیا کو چونکا دیا انہوں نے کہا کہ جو لوگ دکھی، الجن یا ذہنی کرب میں مقتلا ہوں تو سورہ رحمان کی تلاوت دن میں تین مرتبہ متواتر سات دن تک سنیں تمام بیماریوں کا علاج قرآن کی آیات میں موجود ہے اگر ہمیں ان آیات کو بہت سے سنیں اس کے ذریعے کینسر، فالج، شگر، ہارٹ اٹیک اور دوسرے بیشمار امراض کا علاج کیا جا چکا ہے دنیا کی ہر بیماری کا علاج سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے ممکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورطع المیزان ألا تطاع في المیزان واقیم الوثم القصط ولا تخسر المیزان والأرض رضعها للانام فیها فاکهت والنخلات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأی آلاء ربکما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأی آلاء ربکما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأی آلاء ربکما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فرزخ لا يبغيان فبأی آلاء ربکما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تكذبان ولق الجوار المنشآت فبأی آلاء ربکما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والإكرام فبأی آلاء ربکما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو فيشان فبأی آلاء ربکما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأی آلاء ربکما تكذبان يا ماشر الانس يا ماشر الانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأی آلاء ربکما تكذبان يرسل عليكم آشوار من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأی آلاء ربکما تكذبان فیومئذ لا يسهل عن ذنبه انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تكذبان يعرف المجلمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأی آلاء ربکما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجلمون يقوفون بينها وبين حميم آلاء فبأی آلاء ربکما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربکما تكذبان دواتا أفنان فبأی آلاء ربکما تكذبان فبأی آلاء ربکما تكذبان فبأی آلاء ربکما تكذبان دواتا أفنان فبأی آلاء ربکما تكذبان تکذبان این قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان كأنهن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان الجزاء الاحسان الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان ومن دونهما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان مدهامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان فيهما عينان نقاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان مدتكين على غفرف خضر وعبقر حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان جبارکس ربکما تکذبان ربکما تکذبان ربکما تکذبان فبأی آلاء ربکم مجرد موسیقی